اس لئے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان کمزور ہیں جو انسان معظوم ہیں مظلوم ہیں ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کمزور ہیں ان کے کمزوری باقی رہنے والی ہیں کمزور دنیا کے اندر ایک طاقتور انسان ہوتا ہے کمزور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کبھی انسان ہوتا ہے کمزور کی زبان کا ایک جملہ کمزور کی زبان کا ایک جملہ بڑے سے بڑے طاقتور کی پرسیوں کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہیں ابھی آپ نے سنا چند دنوں پہلے ایک ایسی بڑی شخصیت ایسی بڑا طاقتور انسان جس کے اعتراف میں لاکھوں کی فوج ہوا کرتی تھی اعتراف اس کے ہزاروں اور کروڑوں اس کے چانے والے ہوا کرتے تھے چھوٹی سی بڑی تمام کی تمام کلسیاں اس کے سامنے سجدے کیا کرتی تھی اس کے اشارے پر لوگ مرمٹنے کے لئے تیار ہوتے تھے دو کمزور عورتوں کی صدایں دو کمزور عورتوں کی آواز ایسی ایسی ایسا ایسا کارنم انجام دیتی ہے کہ وہ طاقتور انسان جل کی صلافوں میں چلا جاتا ہے کسے پتا تھا کون جانتا تھا یہ کمزور عورتوں کو لیکن کمزور عورتوں کی مو سے وہ آواز نکلی ان کے دل سے وہ صدا نکلی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سے بڑے طاقتور کو چل دی اٹھڑی میں بن کر دیا یہ معلوم ہونا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ ظالمین کی تباہی ہے بس ضرورت ہے کہ کمدور انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس لئے نبی فرماتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرے گا اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے امت میں جو کمزور افراد ہوں گے جو مظلوم ہوں گے جو معصوم ہوں گے ایسے افراد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرے گا لیکن سرط ہے کہ وہ دعائیں کرے سرط ہے کہ وہ نمازیں پڑے سرط ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہوں سرط ہے کہ وہ برائیوں سے اجتناب کرے اگر یہ امت یہ کمزور امت اگر دعائیں کرتی ہیں اگر یہ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں ان کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد ضرور کرے گا امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب از زواجر عن اقتراف القبائل کے اندر لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سلف سلحین میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں بازار میں جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک آدمی کو مشنیاں پیش رہا ہے اور اس کے پاس ایک دوسرا آدمی مشنی خریدنے کے لے گیا لیکن وہ آدمی مشنی خریدنے کے بجائے وہ مشنیوں کو ظلمن اپنے قبضے میں لے لیتا ہے وہ تاجر انسان جو مشنیاں فرخت کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے کہ یہ مشنیاں میری تجارت ہیں یہ میری پونچی ہیں اگر تم نے اسے لے لیا تو میں اپنے گھر والوں کو کیا کھلا ہوں گا لیکن وہ ظالم سنتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے اس کی پوری مشنیاں لے کر اپنے گھر کے طرف نکل کرتا ہے راستے میں وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ میری مشنی نے میرے انگوٹے کو کٹ لیا اور پھر آہستہ آہستہ انگوٹے میں درد ہونے لگا اتنا درد اتنا درد کہ پھر طبیب کے پاس پہنچنے پر طبیب نے مجھ سے کہا کہ انگوٹہ کٹنے کی ضرورت ہے انگوٹہ کٹ دیا گیا پھر گھر واپس پہنچا درد اور پڑھتا گیا پھر طبیب نے مشورہ کیا کہ کوہنی تک کہ تم کو ہاتھ کٹ دینا پڑے گا کوہنی تک تھی ہاتھ کٹ دیا گیا پھر اور درد پڑھنے لگا یہاں تک کہ طبیب نے کہا کہ تمہیں مکمل طور پر کندے تک اپنا ہاتھ کٹنا پڑے گا لوگوں نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ مسلی نے تو ہی کٹا تھا پھر یہ درد بڑھتا ہی کیوں جا رہا ہے اور تمہارے قسم کو کٹنے کی زوت کیوں پیسا رہی ہے وہ انسان وہ ایسا مجلوم ایسا مجبور اور پریشان حال انسان تھا وہ اپنی حالت کو دیکھ کر لوگوں سے کہتا تھا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کہا یہ واقعہ کیا ہے کیوں ظلم نہ کرنے سے آپ روکتے ہیں کیوں ایسے ایسی بات آپ کہتے ہیں تو اس شخص نے کہا اس نے اپنے واقعہ سنا دیا کہ میں نے ایک شخص پر ظلمن اس کی مسلیہ لے لیتی تو لوگوں نے کہا جاؤ جس پر تم نے ظلم کیا ہے اس سے جا کر تم معافی مانگو وہ انسان اسی مسلی والے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم نے مجھ پر بدعا کیا تھا کیا میں نے تم پر جب ظلم کیا تھا تمہارا مان لے لیا تھا تو کیا تم نے مجھ پر بدعا کیا تھا انہوں نے کہا ہاں جب تم نے میرا مال لے لیا میں اپنے گھر پہنچا پریشان حال تھا میرے گھر والے پوکے تھے میں پریشانی کے عالم میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا تھا اور میں نے کہا اللہم اِنَّا حَدَا قَدْ تَقَوَّ عَلَيَّ بِقُوَّتِ اِنَّا زُعْفِ اے اللہ اس نے میری کمزوری کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے مجھ پر ظلم کیا اور تُو نے جو مجھے روزی دی تھی اس روزی کو ظلم کرتے ہوئے اس نے مجھ سے ہڑپ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے پھر یہ کہا اِلَّا تُو اپنی قدرت اس کے اندر دکھا دے اِلَّا تُو اس پر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے وہ انسان سنتا ہے پھر روتا ہے گرگڑاتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے معاف کر دو میری معافی کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگڑ آؤ یہ ایک سبق ہے یہ نصیحات ہے امام حیثمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک معمولی چھوٹی سی مجھلے کی مثال ایک انسان اتنا معمولی ظلم کرتا ہے اور مجبوری انسان اپنی مجبوری کا احساس مجبوری کی صدا اپنے رب کے سامنے بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تباہ کرتا ہے ہم کوئی طبیب کہتے ہیں قریب تھا کہ اگر اس نے اس کو معاف نہ کیا ہوتا تو اس کے پورا اس کا زہر پورے جسم کے اندر دورتا اور وہ انسان مکمل طو پر تباہ ہو جاتا تو اس طرح سے ظالم چاہے کسی بھی طرح کا ہوں چھوٹے سے چھوٹے معمولی کام پر ظلم کرنے والا کسی کا ایک روپیہ ہو کسی کا دس روپیہ ہو کسی کی ایک انچ زمین ہو کسی کا ایک میٹر کا پڑا ہو کسی کا کوئی بھی سامان ہو اگر یہ بھی ہم نے ظلمن قبضہ کیا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ کل قیامت من اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی اس کو پرباد کر دے گا ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کا نتیجہ مل جائے